اسلام علیکم آج میں بہت ہی مزیدار سے ایک کٹوز بنا رہی ہوں کرائے کریے گا بہت ہی مزید کے بنتے ہیں یہ اور آپ نے اگر میرے چینل کو بھی جگہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیں جیسے بھی پسند آئے تو لائک پورٹ شیئر ضرور کریے گا آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کہ چیزیں چاہیے ہیں آپ کے جی میں نے آلو لیا ہے جنہیں گوائل کر لیا ہے ایڈ کیا ہے میں نے ون ٹی سپون چلی پاورڈر ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ون این ہاف ٹی سپون چھاٹ کا مسالہ تھوڑا سہرہ دنیا ہے یہ چھاپ کیا ہوا ہم ون ٹی سپون نمک ہے ہم سب کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے آلو کو اچھی طریقے سے میش کر لیں گے میں نے اچھی انڈے بوائل کر کے رکھے ہیں ان کو میں نے ایک انڈے کو جات بیچ میں کٹ کر لیا ہے ہاں تیلی بھی پہلے ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے پھر ہم یہ آلو کا مکسٹر جو ہم نے ریڈی کیا ہے ہم پھیلا لیں گے ہم بیچ میں یہ انڈے کا پیس رکھ کے اس طرف سے ہم ڈھک کر کٹلز کا شیپ دے دیں گے ہم ہوتی مزی کے بنتے ہیں یہ ٹرائے کریے گا اس طریقے سے ہم کو اچھا سا شیپ دے دیں گے کٹلز کا اسی طریقے سے ہم سارے اپنے کٹلز ریڈی کر لیں گے پھر سے ہاتھوں میں میں نے اس سے پھیلایا ہے آلو کا اپنے بیچ میں میں نے انڈے کا ایک پیس رکھا رہا ہے اور اس طریقے سے میں نے سب طرف سے اس کو ڈھک کر کٹلز کا شیپ دے دیا ہے سارے اسی طریقے سے ہم ریڈی کر لیں گے سارے کٹلز میں نے بنا کر تیار کر لیں گے میں نے ایک کپ لیا ہے بیسن اس میں میں نے اٹھ کیا ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر، ہاف ٹی سپون نامک، ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر سب کو مکس کر کے ہم اس کو گھول لیں گے بیسن کو اس طریقے سے ہمیں رکھنا ہے اس کو پائل میں نے گرم کرنے رکھ دیا ہے اب میں اس کو میڈیم کلیل پر کٹلز کو ڈپ کر کے بیسن میں اور اس کو ہم فرائی کرتے جائیں گے سارے کٹلز ہمیں اس طریقے سے فرائی کر لینا ہے دونوں سائٹ سے ہمیں پلٹ کر اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے دیکھیں میں نے سب فرائی کر لی ہیں بہت ہی مزی کے بنے ہیں میں نے اسے چٹنی کے ساتھ سف کیا ہے آپ چاہیں تو اسے کہ جب وغیرہ کے ساتھ بھی سف کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ میری ریسی پی پسند آئے گی ٹرائے کریے گا ہو پریز میرے چینل سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اللہ حافظ موسیقی